بسم اللہ الرحمن الرحیم کردار امریکن وفد یہ ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو کچھ مختصر مختصر بچانہ بتانے کی کوشش کروں گا جی سب سے پہلے بعد عمران ریاض خان صاحب کی بات کرتے ہیں آج ان کا ایک کیس سازی عدالت کے اندر اور آج تقریباً چھ ماہ کے بعد چار ماہ تو وہ قید کاٹ کر آئے ہیں پھر اس کے بعد گزشتہ دنوں سے وہ گھر کے اندر مقید ہیں اور آج وہ عدالت کے اندر پہلی دفعہ آئے ہیں اور میڈیا پر ان کی جھلک نظر آئی ہے اور میڈیا پر جھلک نظر آنے کے بعد لوگوں کے اندر خوشی ہوئی ہے لیکن بولنے کے وقت ان کو تکلیف ہو رہی ہے مدد عدلیہ کے اندر اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر وہ پیش ہوئے ہیں میاہ علیہ شفاق صاحب جو ان کے وکیل ہیں دوست بھی ہیں وہ ان کے ساتھ تھے انہوں نے جو بتایا کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہے ابھی فیزیکلی فٹ نہیں ہے جو لکنت ہے ان کے زبان کے اندر وہ ویسے ہی موجود ہے تو اس کے بعد پھر انہوں نے میڈیا والوں کو کہا کہ آپ عدالت سے باہر آجائے پھر لوگوں نے سوال کرنے کی کوشش کی لیکن عمران ریاض خان نے جو ہے وہ اشاروں سے زیادہ بتے کی بولے کام ہے ایک بات میں آپ کو ابھی جانب بتا دوں کہ انہوں نے پیشلے دنوں جب بولانا ترک جمعیل صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے وہاں پر انکشاف کیا کہ جب میں قرآن پاک پڑھتا ہوں تو مجھے لکنت نہیں آتی لیکن جب میں عام لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں تو پھر میرے جناب جو زبان کے اندر لکنت وہ آتی ہے بہرحال کہ میڈیا کے لوگوں نے ان سے سوالات کرنے کی کوشش کی سیلفیاں بنائیں یہ سارا کچھ کیا گیا بڑی خوشی ہوئی لوگوں کو دیکھ کر تو اس کے بعد جناب عمران ریاض خان صاحب نے آج پھر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا بس انہوں نے جو نعرہ لگایا وہی ان کی آواز تھی جو آج پورے پاکستان کے اندر گونجی اور جس چینل نے ان کی یہ جو ویڈیو شیئر کی ہے پہلے اس کے ویورز ہوتے تھے دس ہزار چھ ہزار پانچ ہزار آج وہ تقریباً عمران ریاض خان کی وہ تصویر دیکھنے کی چکر میں دھائی لاکھ سے اوپر اس وقت تک جا چکے ہیں ہو سکتا جی شام تک کل تک وہ کتنے چلے جائیں بہرحال کہ یہ ہے جی عمران ریاض خان جو ہے ہر دل کی دھڑکن ہر دل کی آواز اور لوگ اسے کتنا پیار کرتے ہیں آپ اس سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ جہاں اس چینل کی ریٹنگ جو ہے وہ جانی چھ ہزار ویورز سات ہزار دس ہزار ہوتے ہیں عام ویڈیو کے پر تو آج وہ دھائی لاکھ کے قریب بھی ہوئے ہیں اس وقت تک پہنچ چکے ہیں جب میں ویڈیو کر رہا ہوں اس وقت تک بہرحال کہ اب چلتے ہیں جی عمران خان صاحب جن کے مطلق آج کیس لگا باتا جی موزد ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر میاں جسٹس گل حسن اورنگ زیب صاحب اور رفر صاحب جو ہے ان کے پاس جا دو رکنی بینچ ساتھی دو رکنی بینچ کے پاس انہوں نے پہلے بھی حکم نے امتنائی جاری کیا تھا آج اس کی سماعت تھی اور اس کے اوپر پھر دلائل ہوئے سلمان اکرم راجع صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریکن صاحب کے وکیل تھے اور حکومت پاکستان کے آٹورنی جنرل صاحب جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے دلائل دے رہے تھے میاں جسٹس گل حسن اورنگ زیب صاحب نے کچھ سوالات جب پوچھے اور ریکارڈ کے مطلق سوال جواب پوچھے تو اس پر جناب آٹورنی جنرل صاحب نے کہا جی کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ جو سماعت ہوگی ریکارڈ پیش کر دوں گا جی حالانکہ ایک فائل اٹھانے تھی اور جو پروسیجر جو انہوں نے لیٹر بازی وغیرہ کی ہوگی وہ تو ایک فائل کے اندر موجود ہوگی وہ لاکر موزد ہائی کورٹ کے اندر پیش کرنی تھی مگر کیوں نہ لائے کہ بات نہ کھل جائے اب دوسری طرف جو ہے جی ٹرائل جو ہے وہ اس کے اندر دو جو اپنا گواہن ہیں ان کے بیانات کلم بند ہو چکے ہیں اور اس پر سلمان اکرم راجع صاحب نے جناب موزد ہائی کورٹ کے بینچ ہے اس کو میاں جسٹر گل حسن عورنگزیب صاحب اور دوسرے جو جی صاحبہ ان کو بتایا کہ آپ نے اس دن حکمیں تنائی جاری کیا تھا لیکن اس دن شام تک اس کے اوپر ہیرنگ بھی ہوتی رہی تمام کچھ ہوتا رہا ہے تو اس پر میاں جسٹر گل حسن عورنگزیب صاحب نے کہا ہمیں سب کچھ ملوم ہے اور ٹارنی جنرل صاحب نے شاہ موٹ کریشی صاحب کی جو جسٹر آمر فروغ صاحب نے کل جو ہے وہ ان کی درخواست زمانت مسترد کی ہے اس کا حوالہ دینے کی کوشش کی تو اس پر جسٹر گل حسن عورنگزیب صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہمیں سب کچھ ملوم ہے ہمیں ان سوالوں کا جواب دیں جو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے آپ سے طلب کیا وہ آپ لے کر آئے ہیں تو اس کا جواب یعنی سوال گندم جواب چلنا اٹرنی جنرل صاحب کی طرف سے تھا پھر میاں گل حسن عورنگزیب صاحب نے کہا جی کہ اٹرنی جنرل صاحب آپ کو پتا ہے اس کیس کے اندر جو کچھ سیچویشن جس طرف کو جا رہی ہے عمران خان صاحب کو یا سزائے موت یا عمر قید ہو سکتی ہے تو اس پر مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا جی دل میں تو ہوگا جی کہ حکومت یہی چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب جو اندر ہیں انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا سزا ہو سکتی ہے جی سزائے موت تو نہیں ہو سکتی تو اس کے اوپر پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے صدا کی موزز ہائی کورٹ کے بینچ کے سامنے کہ ہمیں جناب اس کے اندر ریلیف دیا جائے اور یہ سٹے آرڈر ہے اس کو اکسٹینڈ کیا جائے پھر بیس نومبر تک اس کو اکسٹینڈ کیا گیا اچھا اس کے ساتھ ساتھ اب حالات و واقعات یہ ہیں کہ پہلے میں آپ کو بتا دوں پھر پروید علیہ صاحب کی خبریں دیتا ہوں آپ کو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ سائفر کا کیس اگر اوپن ٹرائل ہوا تو یہ اس کے مطلق جناب فائنل فیصلہ یہ ہے کہ پھر یہ اڑ جائے گا اگر عام حالات میں جس طرح صحافی بھی ہوں ہر چیز ہو اوپن کورٹ کے اندر ہو اور جس طرح عمران خان صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ لائیو جو اس کو کبریج دی جائے جس طرح سپریم کورٹ کے اندر ہو رہا ہے تو پھر یہ کیس اڑتا ہوا نظر آئے گا یا اگر فرد کریں یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ٹرائل چل رہا ہے اس کے اندر ہو کچھ صحافیوں کو کچھ جناب وکلا کی تعداد کو کچھ جو شامود کریشی صاحب اور عمران خان صاحب کے جو عزیزوں کا رب ہیں ان کو جناب تعداد بڑھا دی جائے تو پھر شاید اس کا رضل جو ہے کچھ اور طرح نظر آئے گا اب اس کے ڈوڑ سے کننکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر پرویزل آئی کی خبر جب میں بتاؤں گا آپ کو ساری کہانی سمجھ جائے گی جس وقت عمران خان صاحب ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے عمران خان صاحب پر دباؤ تھا عمران خان صاحب پر پچیس مئی کے بعد جبر تشدد ہونا شروع ہوا حکومت تبدیل ہو چکی تھی بار بار یہ لوگ آئی ایم ایف کے پاس گئے آئی ایم ایف نے پیسے نہیں دیئے امریکہ کو فون کیے امریکہ نے کان پر جوں تک نہ دی کی جو بائٹن صاحب کے پھر اس کے بعد عمران خان صاحب پر قاتلہ نہ حملہ ہوا پھر بھی انہوں نے کہا جی کہ نہیں پھر اس کے بعد عمران خان صاحب پر جوڈیشن کمپلیکس کے اندر جو کچھ ہوا پھر اس کے بعد آئی ایم ایف سے رابطہ کیا گیا پھر انہوں نے انکار کیا جناب تمام دوست ممالک جو ہیں انہوں نے بھی کوئی پیسہ نہ دیا یہ ملک ملک گھوم کر آئے لیکن اس کا جواب کہیں سے نہ ملا پھر اس کے بعد جب عمران خان صاحب کے اپنا زمان پارک والے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا 36 گھنٹے وہاں پر مارک اٹھائی ہوئی یا جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد پھر انہوں نے رابطہ کیا پھر آخر کا رنہ سناولہ صاحب ایک دن پھٹ پڑے انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ناک سے لکیریں نکلوا دی ہیں اسی طرح ساکڈار صاحب نے فرمایا کہ ہم تھگ گئے چکر لگا لگا کے اور پھر جو غصے کے اندر انہوں نے کچھ میڈیا پر بات چیت بھی کی تھی پھر عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے اور آئی ایم ایف سے پیسے آ گئے وہ کیوں آ گئے وہ اس وجہ سے آ گئے کہ امریکہ کی اشیر باد ہو گئی کچھ فون یہاں سے گئے کچھ جناب ان کو نظر آیا کہ عمران خان صاحب آپ جیل میں چلے گئے ہیں اب جو ہمارا مشن ہے اس کی رکاوٹ جو بڑی رکاوٹ ہے جو ایک لیڈر ہے وہ تو چلا گیا جیل کے اندر آپ پیچھے رہ گی عوام عوام کے اوپر جو ہے ڈنڈا چل رہا تھا اور لگا تار چلتا رہا اس وقت تک چلتا رہا ہے عوام جو ہے وہ دب گئی ہے اب یہ تو الیکشن والے دن پتا چلے گا جی کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا بہرحال کہ جی اس کے بعد وہ آٹھ ماہ لگے تھے آئی ایم اف کا جو معاہدہ پھر عمران خان صاحب کے پاس زمان پار گئے زمان پار عمران خان صاحب سے سوال کیا کہ اگر یہ شرائط یہ ہیں اس کے اوپر ہم پاکستان کو پیسے دیں تو کل اگر آپ کی حکومت آ جائے گی تو کیا آپ اس کو تسلیم کریں گے تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے کیا اتراز ہو سکتا ہے پاکستان کا فائدہ ہے پاکستان ورنہ ڈیفارٹ ہو جائے گا اب میں آتا جی پرویز رائی صاحب کی خبر جو آج عدالت کے اندر پیش ہوئے عدالت کے اندر پیش ہونے کے بعد انہوں نے میڈیا سے مختصر سے بات کی انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ مجھے میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے اور میں بالکل اٹل فیصلہ میرا کہ میں اب جس طریقے سے مشکت میں کاٹ چکا ہوں نہ میں پاکستان تحریکین صاحب چھوڑوں گا نہ میں کو کسی نے کہا جی پریس کانفرنس کروں یہ چیز پرویز رائی صاحب نے کہی اور پھر جو اگلی بات کی ہے وہ ہے جی اسی بات سے کنیکٹڈ انہوں نے کہا جی کہ میرا کمرہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ والا کمرہ ہے یعنی دیوار سے دیوار ہوگی یا نزدیک ترین ہوگا شامود کریش صاحب بھی اس سے آگے ہوں گے یا اسد کیسر صاحب بھی ہیں وہاں پر یعنی پاکستان تحریکین صاحب کے جو مین لیٹر ہیں وہ سارے ہیں فوان چودری صاحب بھی ہو در ہی ہیں اب یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ وہاں پر جو یہ عالمی مالیاتی ادارہ جس کو ہم آئی ایم ایف بولتے ہیں اس کا وفہ جو ہے وہ گاہے بگائے آتا اب کیا وہ سپریڈنٹ جیند صاحب سے مشورہ کرنے آتے ہیں کیا وہ ڈپٹی سپریڈنٹ جیند سے ملاقات کرنے آتے ہیں یہاں کو کہتی ایسا ہے جو بہت بڑا اکانومیسٹ ہے جس کے ساتھ معاملات تیہ کیے جا رہے ہیں بزاری بات ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف اشارہ کر رہے تھے اس کے بعد پھر آج کی خبر یہ ہے کہ امریکی وفہ جو ہے وہ یہ کرسچن کمیونٹی جا ان کا جناب حال حوال لینے کے لیے اڈالہ جیل کے اندر پہنچا ہے وہ اب آپ سوچ لیں جی وہ اس میں کون سے بندے جو ہیں وہ کتنے اہم ہوں گے کیا ان کی وجہ سے وہ وفہ جو ہے امریکن وفہ گیا ہے آخر اس کو بھی اسی جو پرویز علی صاحب کا بیان اسی سے کنیکٹ کریں تو بات آپ کو سمجھ آتی اب باتا ہوں جی کہ عمران خان صاحب کا ٹرائل جو ہے وہ اگر اوپن ہوا تو یہ کیس اڑتا ہوا نظر آئے گا اگر اس کو جیل کے اندر کیا گیا پھر اس کے بعد جو نتائج ہیں وہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں انہی کے ہاتھ میں ہوں گے اب وہاں پر یہ کام کیا جائے گا یا نہ کیا جائے گا یہ معزز عدلیہ اور جو بینچ بناوا ہے دو رکنی وہ فیصلہ کرے گا بیس نومبر کو اس کی سماعت ہے اب عمران خان صاحب کے مطلق جو میری جو سوچ کہتی ہے کہ ان کو لمبی سزا دی جائے گی اور اس کے اوپر جسٹس میاں گل حسن آرنگزیل صاحب نے جسرہ فرمایا اٹرانی جنرل صاحب سے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کیس کے اندر عمران خان صاحب کو سزا موت یا عمر قید ہو سکتی ہے تو اس کو بھی بدے رضے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کو لمبی سزا دی جائے گی یا بھاری سزا دی جائے گی سزا موتی ہے جی وہ دے کر عمران خان صاحب کے ووٹر سپورٹر کو میوس کرنے کی کوشش کی جائے گی اور میوس کرنے کے بعد یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ اب آپ عمران خان صاحب کا پیچھا چھوڑ دیں اور جو یہ ہم نے چوچو کے مربع جو کٹھے کی ہوئے یا یہ بھانت بھانت کے برطن جو ہم نے بوری کے اندر ڈالے ہوئے ہیں ان برطنوں کو جناب آپ ووٹ ڈالیں لیکن یہاں پر قوم کا امتحان ہوگا کہ اگر قوم کھڑی ہوگی اپنی ازادی کے لیے اگر قوم کھڑی ہوگی عمران خان صاحب کو ازادی دلانے کے لیے تو ان کو میں جس طرح میں نے پیشلی ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ ووٹ جس کو مردی دیں جس کو مردی آپ جتنی پارٹیاں پاکستان کے اندر ہیں اس میں ساری پارٹیاں آ جاتی ہیں ان کو ووٹ دیں عمران خان صاحب کو ووٹ دیں نہ دیں لیکن ٹرن اوبر جو ہے وہ زیادہ کریں اگر آپ کا ٹرن اوبر 60% سے اوپر چلا گیا تو پھر یہ دھاندلی بھاندلی کا چکر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اب آتے ہیں جی اس خبر کی طرح کے شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک خبر دی ہے آج ان کی عدالت کے اندر سمار تھی وہ پیش ہوئے ہیں انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کچھ سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی ہے ایک تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کا چلا مکمل ہو گیا تو کیسا رہا انہوں نے کہا جی کہ چلا اچھا نہیں رہا دوسرا انہوں نے کہا جی کہ صحافی نے سوال کیا کہ آپ آنے والے الیکشن میں کیا عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے تو اس پر شیخ رشید صاحب نے فرمایا کہ میں نسلی اور اصلی میں دشمنی بھی نبھاتا ہوں قبر کی دیواروں تک اور دوستی بھی قبر کی دیواروں تک نبھاتا ہوں یعنی وہ اپنی بات کے اندر ہے بات بات میں وہ کہہ گیا کہ میں جہاں تھا وہی پہ کھڑا ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ میں نے دوستی کی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ میری تین سیٹے ہیں کلمدوات کی تو میں تین سیٹوں میں سے دو پر میں لڑوں گا ایک پر میرا بھانجا یا وہ جو شفیق صاحب ہے وہ لڑیں گے یا ہو سکتا وہ بھی کلمدوات پر لڑیں یہ چیز انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ میں پی ڈی ایم کے لیے لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ میں پی ڈی ایم کے لیے گراؤنڈ خالی نہیں چھوڑوں گا اس عمر کے اندر میں ریٹائرمنٹ لینا چاہتا تھا لیکن اب میں زندے کے اندر جو ہے وہ الیکشن لڑوں گا اور عمید رکھتا ہوں کہ مجھے رابل پنڈی کے لوگ جو ہیں وہ کامیاب کرائیں گے تو اس کے اوپر حنیف عباسی صاحب کو سوچنا پڑے گا وہ ہی ان کے مدد مقابل ہیں اور کچھ اور لوگ ہیں جو رابل پنڈی کے اندر ہیں اب میر پڑے گا جی شیخ رشید صاحب کا اور ان کا دوسرا انہوں نے جی جو اپنا گئے ہیں نواز شریف صاحب باپ کے باپ کو سلام کرنے کوٹہ پورا خاندان جو ہے جس طرح گیا وہ کوٹہ کے اندر گیا ہے بڑے بڑے الیکٹیبل جو ہیں وہاں پر وہاں پر وہ پہلے تیار سے انہوں نے بیعت کی نواز شریف صاحب کے ہاتھ پر تو شیخ رشید صاحب نے کہا جی کہ نہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ چھوڑیں گے یعنی کوٹہ کو نہ آصف علی زرداری صاحب چھوڑیں گے نواز شریف صاحب وہاں پر اپنا حصہ لینے گئے ہیں چودہ پندرہ وہاں پر سیٹے ہیں اب اس میں سے انہوں نے جو تقسیم کی ہے وہ کی ہے جی تین سیٹے جو ہیں وہ تقسیم دے دی ہیں پیپلز پارٹی کو تین دے دی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور اس کے علاوہ پاکستان تحریکن صاحب کا نام انہوں نے ذرا گول رکھا اس کے بعد نواز شریف صاحب کو کتنی حصے میں آئیں گی یہ پندرہ سیٹوں میں سے آپ گلنے وہاں پر کچھ آزاد بھی ہوں گے کچھ سردار بھی ہیں وہ جس طرف حکم ہوگا وہ اس طرف چلے جائیں گے یعنی انہوں نے کہا جی کہ جو خواب خیال جو ہے وہ سوچ رہے ہیں نواز شریف صاحب کوئٹہ کے مطلق اور اس کے بعد کوئٹہ کے اندر جا کے وہ اپنی بسات بچانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا جی یہ کامیاب نہیں ہوگی اور اسی کے ساتھ یہ خبر مارکیٹ کے اندر گردش کر دی کہ نواز شریف صاحب اب لاہور چھوڑ کر شاید کوئٹہ سے الیکشن لڑے گے مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کراچی سے الیکشن لڑے گی اور جو شباز شریف صاحب ہے وہ کسی دہاتی علاقے سے رولر ایڈیئر سے وہ الیکشن لڑیں گے اور حمزہ شباز شریف بھی اسی طرح جناب کھڑے ہو جائیں گے لاہور کے اندر بھی نام ہوگا جی کہ ہم کھڑے ہیں لیکن جو مین فوکس ہوگا وہ جو رولر ایڈیا ہے وہاں پر کھڑے ہوگے تا کہ وہاں پر ہم ایسی جگہ پر کھڑے ہوں جہاں ووٹ کم پڑتے ہیں فارٹہ کا علاقہ ہوا یا کوئٹہ کے علاقے میں جس طرح نواز شریف صاحب نے لڑنے کا پروگرام بنایا کہ چھ سات ہزار ووٹ بھی پڑ گئے تو جناب کامیاب ہے ایم این اے بن گئے تو وہ تو ڈنڈے سے بھی کروا لیا جاتا ہے وہاں کوئٹہ کے اندر تو یعنی نواز شریف صاحب کو ہر طرح دوانے کی کوشش کی جائے گی یہ خبر یہاں تک تو ہو گئی جی نواز شریف صاحب کی اب اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ریکوڈک کا جو معاملہ ہے وہ ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہا ہے وہ اب خبریں جو مارکیٹ کے اندر آ رہی ہیں وہ تو بڑی تشویشناک ہیں کہ ریکوڈک کے اوپر جو سودے بادی کی جاری ہے اب ذرائع کے مطابق جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق میں آپ سے بات کر رہا ہوں غیر حتمی غیر سرکاری میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں غیر حتمی غیر سرکاری طور پر جو رپورٹیں آئی ہیں اس کے تحت پاکستانے اور جو انٹرنیشنل دیل کر کے لوگ آئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو معاملات انٹرنیشنل لیول پر تیہ ہوئے ہیں وہ سونے کی کانے ہیں وہاں ہیرے ہیں وہاں پیتل ہیں وہاں باقی لیتھیم ہیں دیگر زخائر ہیں وہاں پر جناب اب یہ ہوا کہ جس طرح گنہ خریدتے ہیں وقت آپ نے اکثر دیہاتوں کے اندر دیکھا ہے کہ کھڑی فصل جو ہے وہ لوگ خرید لیتے ہیں اور لوگوں کو نیٹ پیمنٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر مہنگے داموں جب ملک اندر بھیجتے ہیں وہ منوپلی کے ساتھ بھیجتے ہیں تو پاکستان نے اپنے جو شیر تھے جو ذرائع کے مطابق غیر حتمی غیر سرکاری وہ شیر جو ہے وہ سعودی حرب کو جو ہے ہینڈ آور کر دیئے ہیں اب اس میں خبر جب کھلے گی تو اس کے پر زیادہ تفسیر سے بات کی جا سکتی ہے لیکن ابھی تک یہ ہے کہ پاکستان کے اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے یہ جو پچیس ارب ڈالر آرہا ہے تیس ارب ڈالر آرہا ہے پچاس ارب ڈالر آرہا ہے کہانی سنائی جا رہی ہے وہ کہانی یہ ہے کہ ریکوڈک کا جو کھیت ہے وہ گنے کا کھیت وہ بیچ دیا گیا ہے سعودی عرب کو اور سعودی عرب اب وہاں سے سولہ نکالے پیتل نکالے لیتھیم نکالے اور پاکستان کو ایک ہی دفعہ رقم دے دی جائے گی پہلے جو عمران خان صاحب کے دور کے اندر بوائدہ ہوا تھا ریکوڈک کا وہ جرمانہ بھی نو عرب رپے کا ماف ہوا تھا پھر اس میں ترکی زامن تھا اور باقی عمران خان صاحب کی کاوش تھی اور اس کمپنی نے کہا تھا کہ ہم جناب وہ آپ کو جو حرجانے کی انہوں نے عالمی بینکنگ کے اندر کوڈ کے اندر جو کوڈ اپنا کیا ہوا تھا اپنا کیس وہ بھی واپس لیا تو اب جناب وہ تھا کہ پاکستان کا وفاق حکومت جو ہے وہ ایک حصہ لے گی ہاف جو ہے وہ بھٹا جائے گا جی صوبائی اور اس کمپنی کو جس کمپنی نے وہاں سے یہ سارا پروسس جو ہے مائننگز کا وہ کام کرنا ہے یہ سارے کام کرنے تھے جی انہوں نے لیکن اب جو معاملات جو تازہ ترین تیہ ہوئے ہیں وہ اب یہ ہوئے ہیں کہ سعودی عرب کو کھڑا گنے گنے کا کھیج جو ہے وہ بیج دیا گیا ہے پیسے لے لیے جائیں گے اور اس کے بعد پیسے جو ہے وہ جہاں جہاں جانے ہوں گے وہاں چلے جائیں گے اور پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک جو سونے کی کان ہے جو اسی کلومیٹر لمبی ہے اس سے محروم ہو جائے گی اور پاکستان کی عوام اسی طرح دلدل میں فسی رہے گی جی